ایک سرل ٹیلیسکوپ سب سے چھوٹا ٹیوب مدھی ٹیوب میں چلا جاتا ہے اس لئے آپ ان تینوں ٹیوب کو اکھٹا کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں یا ان کو کھینچ کر کے ان کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے ان کو ٹیلیسکوپک ٹیوب نام دیا گیا ہے یہ چھوٹا سا لینس ہے اوبجیکٹو کانکیو لینس ہے اس کی فوکل لینس چار سنٹی میٹر ہے اور جو بڑا لینس ہے یہ ہے ہمارا اوبجیکٹو یہ کانکیو کانویکس لینس ہے اور اس کی فوکل لینس ستر سنٹی میٹر کی ہے اب آپ دونوں لینسوں کو جو بڑا لینس ہے اس کو دور رکھیں اور چھوٹے لینس کو آس پاس تھوڑا اجزت کریں اور آپ کسی بھی دور کی وسط کو ساف سپش دیکھ پائیں گے سب سے پہلے آپ جو چھوٹا اوبجیکٹو لینس ہے کانکیو کانکیو لینس ہے اس کو آپ لینس ہولڈر کے بیچوں بیچ چپکا دیں اس کے بعد جو لینس ہولڈر ہے اس کی کنار پر آپ گون لگائیں اور اس کو ٹیلسکو کا جو چھوٹا سرہ ہے جو کم نوٹا سرہ ہے اس اور اس کو چپکا دیں اس آئی پیس سے ہی ہم دیکھیں گے اس کے بالکل قریب ہماری آنکھ ہوگی اور آپ اس طرح سے ان ٹیوبز کو ایک دوسرے میں سلائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑا اوبجیکٹو ہے یہ ایک کانوکس کانکیو لینس ہے دھیان رکھیں کہ اس کا کانوکس سطح باہر کی اور ہو یہ بیغض ضروری ہے اب آپ کا یہ ٹیلسکوپ لگ بھگ تیار ہے تھوڑی سی دیر رکھیں جس سے کی لینس سوک جائیں پھر اس کو باہر لے کر کے جائیں دیکھیں آپ ٹیوبز کو ایک دوسرے کے اندر سلائٹ کر سکتے ہیں اس سے فوکل لینس ایجسٹ کر کے ایک شارپ ایمشٹری ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ چھوٹا والا جو لینس ہے اس کو اپنے آنکھ کے پاس رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیوبز کو آگے پیچھے کر کے ان پر فوکس کریں اس سے آپ وائل لائپ دیکھ سکتے ہیں چڑیاں نہ ہار سکتے ہیں یا چاہیں تو چندرمہ کو نہ ہار سکتے ہیں یہ واقعی میں ایک بہت سرل سا ٹیلسکوپ ہے بنانا بھی آسان ہے بہت سکتے ہیں